دوستو ایک بہت بڑا اپ ڈیٹ ہے مہراشتہ سے کہ بیرشتر عصدی نویسی صاحب نے ایکس یعنی ٹویٹر کے مادھیام سے جو ہے ایک کینڈیڈیٹ کا نام گوشنا کرتے ہیں اور وہ اس وجہ سے خاص ہو جاتے ہیں کیونکہ سارے لوگ قیاس کر رہے تھے کہ اورنگاباد سینٹرل سے امتیاج جلیل صاحب ادھان سبا چنو لڑیں گے لیکن آج بیرشتر عصدی نویسی صاحب نے یہ کلیر کر دیا اوفیشل یہ گوشنا کر دیا کہ اورنگاباد سینٹرل سے امتیاج جلیل صاحب نہیں بلکہ نصیر صاحب نصیر صدیقی صاحب جو ہے وہ چنو لڑیں گے جیسے کہ آپ کے سکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ حصدی نویسی صاحب کا یہ ٹویٹ ہے کہ نصیر صدیقی will be the aim candidate from اورنگاباد سینٹرل assembly constituency my best wishes to him یعنی کہ یہ بات جو ہے وہ کلیر ہو گیا ہے کہ امتیاج جلیل صاحب اورنگاباد سینٹرل سے تو فیلحال وہ چنو نہیں لڑنے جا رہے ہیں اب کہاں سے چنو لڑیں گے اورنگاباد east سے لڑیں گے یا کہیں اور سے لڑیں گے اس کی اوفیشلی گوشنا نہیں ہوئی ہے لیکن اتنا طے ہے کہ وہ جو ہے ویڑان سبا چنو لڑیں گے ساتھ کے ساتھ لوگ سبا کا چنو میں بھی حصہ لیں گے حالانکہ ناندر سے جو ہے وہ فارم مانگا لیا گیا ہے لیکن ابھی تک اوفیشلی یہ گوشن نہیں کیا گیا ہے کہ کس سیٹ سے کیا اورنگاباد east سے چنو لڑیں گے سید صاحب جو ہے وہ چنون لڑے تھے اور اسی ہزار سے زیادہ ووٹ لے کر آئے تھے لیکن اس بار انہوں نے جو ہے ٹکٹ شاید نہ ملنے کی وجہ سے پارٹی کو جو ہے استفاہ الویدہ کہہ دیا ہے پارٹی کو جو ہے استفاہ دے دیا ہے تو وہ اتنا طے ہے کہ ڈاکٹر عبدالعفار تو کینڈریٹ نہیں ہوں گے تو کیا ان کی جگہ پر امتیار جلیل صاحب کو ٹکٹ ملے گا یا امتیار جلیل صاحب چنون لڑیں گے یہ دیکھنا بھی بڑا دلچسپ ہوگا لیکن یاد رہے کہ جس صاحب کو ٹکٹ دیا ہے اس کا نام نصر صدیقی صاحب ہے اور نصر صدیقی صاحب جو ہے وہ پچھلے بار بھی چنونوی میدان کے اندر تھے 2019 کے اندر بھی چنونوی میدان کے اندر تھے اور 68325 ووٹ لے کر آئے تھے جبکہ یہ دوسرے نمبر پر رہے تھے جبکہ جیت جو ہے وشی سینہ کی ہوئی تھی اور اسی سیٹ پر 2014 کے اندر امتیار جلیل صاحب جیتے تھے تو اسی وجہ سے قیاس یہی لگایا جا رہا تھا کہ امتیار جلیل صاحب اسی سیٹ سے شاید ویدان صبح چنونو لڑیں گے لیکن آج جب بریش رسول الدین ویسی صاحب نے یہ گوزنا کر دیا ہے کہ اس سیٹ سے امتیار جلیل صاحب نہیں بلکہ وہی کینڈیڈٹ جو پچھلے بار چنونو لڑے تھے اس بار وہی کینڈیڈٹ ایک بار پھر سے چنونو لڑیں گے اس سیٹ سے تو اتنا تیہ ہو گیا ہے کہ اب امتیار جلیل صاحب کہیں اور سے چنونو لڑیں گے اور امید اب یہی لگایا جا رہا ہے کہ ارنگ آباد ایسٹ سے شاید یہ چنونو لڑیں گے اب یہ دیکھنا ہے کہ کہاں سے چنونو لڑتے ہیں فیلحال ان کا فوکس ناندر لوگ صبح کے اوپر بھی ہے اور ساتھ کے ساتھ اب یہ دیکھنا ہے کہ ارنگ آباد ایسٹ کے اوپر بھی وہ چنونو لڑیں گے جب تک اوفیشلی گوشن نہیں ہوتی تو کچھ کہاں نہیں جا سکتا آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں سٹوڈیو میں تھانکیو جہیر لیو